حترم سامین ہمارا چینل گھرکر ریڈیو اور خصوصی پرگرام یوم اقبال زندگی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے تمام مقاصد ایک آلہ مقصد کے تحت ہوں اور تمام ترتوجہ اس آلہ مقصد کی جانب مرکوز رہے اور اسی کو نظب الین کہتے ہیں مسلمانوں کے اپنے نظب الین سے محرومی کو علامہ اقبال نے انتہائی دردنگیس پیرائے میں یوں بیان کیا جو ایک فارسی کا شیر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رات میں خدا تعالیٰ کے آگے بڑی آجیزی سے ہویا کہ خدایہ مسلمان دنیا میں کیوں آجیز و درماندہ اور ظلیل و خوار ہیں اس پر آواز آئی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ قوم دل تو رکھتی ہے مگر اس دل کے اندر کوئی محبوب نہیں رکھتی یقینا یہ محبوب مسلمان قوم کا وہی نظب الین تھا جسے چھوڑ کر مسلمان قوم کا یہ حال ہوا ہے اس قدر رمضِ خودی سے آشنا کوئی نہ تھا اس قدر رمضِ خودی سے آشنا کوئی نہ تھا راہِ حق میں نازشِ بانگی درہ کوئی نہ تھا خوابِ غفلت سے جو اہلِ درد کو چونکا گیا خوابِ غفلت سے جو اہلِ درد کو چونکا گیا صرف وہ اقبال تھا اس کے سوا کوئی نہ تھا اور اب مونس رزاق ایک خوبصورت کلام کے ساتھ خبرِ اقبال پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا خوابات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں قبرِ اقبال سے آ رہی تھی صدا قبرِ اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں شہرِ ماتم تھا اقبال کا مقبرا تھے ادم کے مسافر بھی آئے ہوئے خومِ لطپت کھڑے تھے لیاقت علی روحِ قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے کہہ رہے تھے سبھی کیا غزب ہو گیا کہہ رہے تھے سبھی کیا غزب ہو گیا یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں سرنگوں قبر پر تھا منارِ وطن کہہ رہا تھا کہ اے تاجدارِ وطن آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر کیسے قائم ہوا یہ ہی سارے وطن سرنگوں قبر پر تھا منارِ وطن کہہ رہا تھا کہ اے تاجدارِ وطن آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر کیسے قائم ہوا یہ ہی سارے وطن جس کی خاطر کٹے قوم کے مردوزن جس کی خاطر کٹے قوم کے مردوزن ان کی تصویر ہے یہ منارہ نہیں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں کچھ اسیرانِ گلشن تھے حاضر وہاں کچھ سیاسی مہاشے بھی موجود تھے چاند تاروں کے پرچم میں لپٹے ہوئے چاند تاروں کے لاشے بھی موجود تھے چاند تاروں کے لاشے بھی موجود تھے چاند تاروں کے پرچم میں لپٹے ہوئے چاند تاروں کے لاشے بھی موجود تھے میرا ہسنا تو پہلے ہی ایک جرم تھا میرا رونا بھی ان کو گوارا نہیں قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں حق گوئی و بیباگی کا پیامبر خودی کا پیکر عملِ پیہم اور جہدِ مسلسل کا دائی اخوت و بھائچارگی کی علامت اور دنیا سقن کا محسن ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال جس نے انقلابی شاعری کی بنیاد رکھی اقبال کی تمام شاعری میں ان کا شکوہ اور جوابِ شکوہ اردو عدب میں ایک منفرد اور مختلف نویت کا حامل ہے اپنے اس کلام میں اقبال نے لفظوں کے ذریعے مسلمانوں کی تاریخ کی حقیقت پر مبنی نہایت خوبصورت تصویر کشی کی شکوہ جوابِ شکوہ کا انداز و بیان اس قدر دلکش اور نوکھا ہے اور اشار اس قدر سلیس و روانداز میں کہے گئے ہیں کہ پڑھنے والا اس کے سہر میں محفوے بغیر نہیں رہ سکتا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ خلمتے رہے ہیں اور آئیے اب سید ساقیب علی شاہ سے سنتے ہیں شکوہ جوابِ شکوہ کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں فکرِ فردہ نہ کروں محفوِ غمِ دوش رہوں نالِ بُلبل کے سنوں اور ہم تنگوش رہوں ہم نوام میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں جر تاموز جر تاموز میری تاب سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سخا کم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیوہِ تسلیم میں مشہور ہیں ہم قصہِ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم نالاتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم اے خدا شکوہِ اربابِ وفا بھی سن لے خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے سی تو موجود عزل سے ہی تیری ذات قدیم پھول تھا زیبِ چمن پر نہ پرے شانتی شمیم شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ عمیم بوے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم ہم کو جمعیت خات تیری پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے خاک سے اُٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا آسمان چیر گیا نالے بے باک میرا آئی آواز غم انگیز ہے افسان تیرا عشق بے تاب سے لبریز ہے پیمان تیرا آسمان گیر ہوا نعرہ مستان تیرا کس قدر شوخ زبان ہے دل دیوان تیرا شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تُو نے شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تُو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تُو نے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کیے وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں امتی باعث رسوا یہ پیغمبر ہیں بتشکن اُٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادا شام نئے بادا نیا خم بھی نئے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے وہ بھی دن تھے کہ یہی مائے اِران آئی تھا نازشِ موسمِ گلالہِ سحرائی تھا جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا کبھی محبوب تمہارا یہی حرجائی تھا کسی اک جائی سے اب اہدِ غلامی کر لو ملتِ احمدِ مرسل کو مقامی کر لو کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تب اے آزاد پہ قیدِ رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینِ وفاداری ہے قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں جذبِ باہم جو نہیں محفلِ انجم بھی نہیں تو ہمارے چینل کھرکر ریلیو کے معزز سامین یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی پروگرام یومِ اقبال اس سلسلے میں آپ سب کا اور بالقصوص پروگرام میں شریف تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور پروگرام کو رونہ پخشی زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ بہت جلد ایک اور خصوصی اور بہت ہی خوبصورت سے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کیلئے اجازت دیجئے والسلام فی امان اللہ